موسیقی تو جی آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنی کٹاس رات جرنی کا پہلا پارٹ اور آج ہم شیئر کریں گے اسی جرنی کا دوسرا پارٹ تو چلیے انجار کیجئے یہ جب سکو کے خوش نہیں پیاما پہلا پہلا پیار اور آئیے پہلا 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 بھی یہ نکری کونسی ہے ٹییک ہے یہ یہ طوح نہیں ہے یہ اگرے پہلا پہلے پہلا کے لئے اس پر لگی بھی تھی بیلز اچھا ہے درستان یہ دیکھر جہتا ہے یہ دیکھئے نا یہ بیلز کی شکل ملنی ہے یہ اس پر خواب پر دلائن ہے درواہ درستان تو اسی بھی سینٹ کو کپی کر کے بروات نہیں دیتے دوبارہ آج اسے درستان ایسے رائن جائے گیرے اس پر دیکھیں آپ کتی میں بہت قریبی پتھر پڑھنے ہیں کیسے دلوں کے پتھر شایتے وہ اپرانے مراتے وقت چکی ہو چیدی شیفننگی ہنگیش میسے دیشتی ایسے ہیں ویشتھت دیشتر یہاں سوڑنا؟ اندر کے آئے؟ اندر کے آئے؟ اندر ان کا جہاں سے وہ تیر مارکے ہیں اب حلیمہ کر رہی ہے؟ سب کرو کریں پھر اس ٹائم ہم حویلی کے اس حصے میں ہیں جو کہ وچ ٹاور یا گار ٹاور والا ایریا ہے اور اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے سراخ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ یہاں سے آرچرز اپنے تیر چلا سکیں اندر کے اس حویلی کی پروٹیکشن کی ضرورت آن پڑتی اور یہاں سے نکل کر اب ہم باپس اس حویلی کے سینٹرل کوٹ یارڈ میں آ چکے ہیں جس کے چاروں اطراف میں مختلف کمرے موجود ہیں اور اس حویلی سے نکل کر ہم روانہ ہو گئے اس سائٹ پر موجود اگلے سٹرکچر کی طرف جو کہ ہے ایک سٹوپا اور وہ اس حویلی کے بلکل پاس ہی موجود ہے تو آئیے اس سٹوپا کی سٹوری جانتے ہیں اس سٹوپا کی طرف اور اس سٹوپا کی جانتے ہیں سٹوپا کی طرف اس سٹوپا کی موجود ہے اس سٹوپا کی طرف اب آپ اپنے تک سٹوپا کرنا اس سٹوپا کی موجود ہے اور اس ٹوپا کے بالکل اکپ میں موجود ہیں ست گھرا مندر یہ اوریجنلی سات مندروں کا سیٹ تھا جن میں سے صرف چار سلوائیونگ ہیں اس پٹیکلر سائٹ کے اوپر یہ سب سے پرانے ہندو مندر ہیں تو آئیے ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ کو وہ جو اوپر وال حصہ اس کی اٹھار سو آلگون اٹھار سو کچھ کی کچھ جانتے ہیں کچھ جانتے ہیں سینباز تو کچھ جانتے ہیں تو ویسے در سات تیمبر ہیں جنگی جو تیمبر ہیں میں ساتھ تھے نہیں کہاں پہ ساتھ تھے ساتھ تھے اسے میں سے چار رہے گا جس کو ست گھرا جاتا ہے وہ بہت تینک یہ وہ رسطہ ہے جو ساتھ گھرا مندر کی طرف جاتا ہے لا جواب موسیقی اچھا جی تو جن لوگوں نے ہمارا اس ویڈیو کا پہلا پارٹ مس کر دیا تھا ان کے لیے میں ایک کلیریفیکیشن دے دوں کہ ہم اس سائٹ پر دو مختلف دنوں پر گئے تھے ایک دن بہت شدید بارش ہو رہی تھی اور دوسرے دن کافی تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی اس لیے آپ کو ان دونوں فوٹیج کے اندر کافی زیادہ کانٹراسٹ دکھ رہا ہوگا میں اس ویڈیو کا لنک بھی یہاں اوپر ڈال دیتا ہوں تو آپ اس کو ضرور چیک آؤٹ کر لیں اب سدگرہ مندروں کے اندر جو ہے چار ٹیمپل سروائیونگ ہیں اور اس پر سے جو سب سے بڑا والا ٹیمپل ہے وہ بلکل بیچ میں موجود ہے اور اس کے اردگرد تین چھوٹے مندر موجود ہیں اور ہم سب سے بڑے والے مندر کے اندر اب جائیں گے اس مندر کے اندر موجود ہیں کچھ انتہائی تنگ سیڑیاں جن کے ذریعے سے رستہ بلکل اوپر کی طرف جاتا ہے تو آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس رستے کے اوپر جہاں سے کچھ لوگ چڑھنے سے پہلے ہی واپس آ جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر احساس ہوتا ہے کلاوسٹرو فوبیا کا جو کہ کافی لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے تو آئیے آپ کو اپنے ساتھ اس پریشان کن سفر کے اوپر لے کر چلتے ہیں تو دل کو تھام کے بیٹھئے اور امیجن کیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ انہی سیڑھیوں پر گامزن ہیں موسیقی 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 ایک ایک ہے ایک ایک ہے پھرمیان چیز میں پہنچا ہی آرہی تھا کہ تم جانسی آپ پہر رکھ رکھ رہے ہوں سامنے سے ایک ہے اس سے پہلے کے اگلا ریل ہے دیکھیں یہاں سے سر جبال ہے نو آجو آجو اور جس طرح ہم ان سیڑھیوں سے اوپر گئے تھے ہم اسی طرح ان سیڑھیوں سے نیچے بھی آگئے اب یہاں پر آپ انجوئی کیجئے سدگرہ مندر کے نہایت خوبصورت ویوز اور یہ ویڈیو بھی جو کہ میں نے اس ٹائم شوٹ کی تھی جب بارش رک چکی تھی جب یہاں ہم پہلی بار گئے تھے جس دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور اس وقت بارش رک چکی تھی اور پنچی چہ چہا رہے تھے اور اردگرد کوئی دوسرا انسان نہیں تھا اور میں بس اپنی ہی قدموں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ اور ان ٹرکوں کے ہارنز کی آواز کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا اس ویڈیو سیریز کی اگلے پارٹ کے اندر ہم ایکسپلور کریں گے اس سائٹ پر موجود دیگر سٹرکچرز کو تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے اور خدا نکبان